تالیس دن کرفیو کو بیٹھ گئے دن اور رات کا کرفیو جا رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں کشمیری قید میں ہیں نظر بند ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے رضائی قلت ہے عدویات مجسر نہیں ہے ہسپتال تک رسائید نہیں ہے کمیونیکیشن کا بلیک آؤٹ ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انفرادی طور پر لوگ وہاں جا رہے ہیں اور مقبضہ کشمیری سے لوٹتے ہیں تو وہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں یو ایس کانگرس کے ستائیس ممبران نے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا ہے اور روز روز نمبرز پڑھ رہے ہیں کل یورپین پارلمنٹ میں غالباً سترہ تاریخ کو ایک کشمیر پر بحث ہونے چلی ہے فورن ریلیشنز کمیٹی جو ہے وہ ہاؤس کی وہ بھی اس پر یوریس میں امریکہ میں وہ بھی اس کو زیرے بحث لانے کا سوچ رہی ہے ان حالات میں ان حالات میں جمعیت علماء ہند جمعیت علماء اسلام ہند وہ کہہ رہی ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹنگ ہے اور بی جے پی سرکار کے موقف کی تائید کر رہی ہے پاکستان میں جتنی کشمیر کی جماعتیں ہیں اور پورا قوم ہے وہ سب کشمیر کے آزادی اور جد و جہد کے ساتھ وہ منسلک ہو چکے ہیں دیکھنا ہی یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کی جد و جہد کی بات کرنی ہے کشمیر کی آزادی کا ہم نے موقف دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے یا پاکستان کے اندر آزادی مارچ کے ذریعے ہم نے قوم کو منتشر کرنا ہے یہ فیصلہ آج قوم کو کرنا ہوگا اور یہ بہت ایک اہم فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیرون نے ملک رہنے والا پاکستانی چاہے کشمیری ہے چاہے اوبرسیز پاکستانی ہے پاکستان کی پارلمنٹ اپنی متفقہ قراردات پر ایک اظہار کر چکی ہے اب میری موطبانہ گزارش ہے کہ ہمیں قومی ایجنڈے کو فوقیت دینی چاہیے اور ذاتی وفادات اور ذاتی ایجنڈے جو ہیں ان کی دو ایم حیثیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی دوست احتجاج کرنا چاہتے ہیں پورامن احتجاج ان کا جمہوری حق ہے میں اس حق کو تشلیم کرتا ہوں دیکھنا یہ ہے موقع محل وقت اور ٹائمنگ یہ وقت آج کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے ملک کو داخلی انتشار کا شکار کرنے کا نہیں ہے